یہ دنیا ایسے کمالات سے بھری پڑی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں نممکن ہے مگر ایک چیز ہے جس پر ہم فوراں یقین کر لیتے ہیں وہ ہے کیمرے کی آنکھ کبھی کبھی کیمرے کی آنکھ ان مناظر کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے جن پر کوئی انسانی آنکھ بروسہ نہ کر سکے آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو چند ایسے ہی حیرت انگیز کمالات دکھائیں گے جن کو اگر کیمرہ ریکارڈ نہ کرتا تو شاید آپ کبھی یقین نہ کرتے جہاز میں بیٹھ کر ہوا سے باتے کرنا تو سنا تھا کار میں بیٹھ کر بھی ہوا سے باتے کرنا سنا تھا مگر کیا ہو اگر آپ ایک سپورٹس کار کا انجن ایک بورڈ یا نکشتی میں فٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے اب ہوا کی وجہ پانی کی تیز لہروں سے باتے کر رہے ہیں ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان لڑکوں کے دباغ میں ایک جینئیس آئیڈی آیا اور انہوں نے سپورٹس کار کے ریسنگ انجن کو بورڈ میں فٹ کر دیا اب ان کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے جیسے ہی انجن کو بورڈ پر فکس کرنے کے بعد سٹارٹ کیا گیا تو بھائی بورڈ اتنی سپیڈ سے بھاگی کہ مچھلیاں بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ پانی میں جہاز کون چلا رہا ہے نمبر دو انسان ہمیشہ سے ہی اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے بڑا سیریس رہا ہے اور اس لیے وہ کسی ٹرینٹ انسان کو یا پھر کسی نسلی کتے کو ہی اپنے گھر کی چوکی داری کے لیے رکھتا ہے تاکہ اس کے گھر میں کوئی غیرہ غیرہ داخل نہ ہو سکے مگر کچھ بلیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو یہ کام بہ خوبی کر سکتی ہیں اس ویڈیو میں ایک بھالو پتہ نہیں کہاں سے آیا اور زبرستی ایک گھر میں گسنے کی کوشش کرا تھا مگر اس گھر کی نمک حلال بلیوں نے جیسا ہی بھالو کو دیکھا تو گھر کے اندر سے ہی اسے ڈرہ دمکا کر واپس بھیج دیا حالانکہ بھالو کو ایک خونخوار جانور سمجھ جاتا ہے مگر اس معاملے میں وہ بچارہ بھی بے بس ہی نظر آیا نمبر تین پیریک لائڈنگ کرنا اب ایک مشہور مشکلہ بن چکا ہے اس کام کے لیے اکثر و بیشتر پہاڑی علاقوں کا انتخاب کے جاتے ہیں تاکہ آسانی سے ٹیک آف اور لینڈنگ کی جا سکے مگر کیا ہو اگر ایک انسان چلتی سڑک پاری لینڈنگ کر دے جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شخص جو کہ شاید اناڑی تھا یا شاید کسی اور وجہ سے اپنی صحیح لوکیشن پر لینڈ نہ ہو سکا ہو اور سڑک کی طرف آپ پہنچا یہ تو اس کی کچھ قسمتی تھی کہ سڑک پر صرف ایک ہی کار تھی ورنہ جو کچھ یہاں ہوتا وہ یہاں بتانے کے ضرورت نہیں ہے ویسے ایک بار کے لیے تو کار ڈرائیور بھی ڈر گیا ہوگا کہ پتہ نہیں آسمان سے یہ کون سا عذاب نازل ہو رہا ہے نمبر چار جہاز کا سفر جہاں ہمارے لیے محفوظ رین اور آرامدے سمجھے جاتا ہے وہیں اگر اسے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حاصل پیش آ جائے تو کسی کے لیے بچنے کے چانسز لگ بگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ جہاز کو لینڈ کروانے کے لیے ایک سپیسیفک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہلیکیپٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسے امرجنسی بھی لینڈنگ کرنی پڑے تو وہ کہیں بھی بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے ہاں بس وہ جگہ کوئی چلتی ہوئی سڑک نہ ہو ورنہ مسئلہ بن سکتا ہے اس ویڈیو میں امریکہ کے سب سے مشہور ہلیکیپٹر یعنی بلیک ہاک نے ایک بیزی روڈ پر لینڈنگ کرنے کا عراد اپنا ہے مگر پروں کی تیز ہوا کی وجہ سے سڑک کے اردگرد کے لگے ہوئے لائٹنگ پولز نیچے گر گئے کچھ قسمتی سے ان پولز کی مدد میں کوئی انسان یا کار نہیں آئی ورنہ کچھ بھی ہو ساتا تھا اور یہ بھی ہو ساتا تھا کہ وہ پولز ہلیکیپٹر پائے گر جاتے جس سے مزید تباہی کا بھی خطچہ تھا مگر جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا نمبر پانچ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے تیز تفان دیکھی ہوں گے جو درختوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبار تو گھروں کی چھتوں کو بھی اڑا دیتے ہیں اس ویڈیو میں بھی ایک ایسے ہتناک تفان کو کیپچر کیا گیا ہے جو بڑی مہنے سے لگائے ہوئے کیمپس کو اکھاڑ کر ہوا میں ایسے اچھا رہا ہے جیسے گویا کسی انسان نے روئی کو ہوا میں اچھا لاؤ ویسے ایرانگی اس شخص پر جو ان حالات میں بھی ویڈیو بنانا نہیں بھولا نمبر چھے آج کل انسان دوسرے انسان کی مدد کمی کرتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی جانور پال لیں جو ہر کام میں ہماری مدد کر سکے اگر آپ اپنی مدد کے لیے کسی جانور کو پالنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ ریکون کو پال لیں کیونکہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک ریکون اپنے مالک کی مدد کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اس کا مالک ایک ٹائر کے نٹس کو کھول کر یا بند کر رہا ہے اور ریکون بھی بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ کام ریکون کی ننی جان کے لیے زیادہ بھاری تھا اس لیے اس نے سوچا جس کا کام اسی کو ساجے میں کیوں پنگا لوں مگر کبھی کبھی کام الٹا بھی ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا پالا ہوا جانور کام سوارنے کی بجائے اسے بگاڑی نہ دے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ سارا دن محنت کیوں کرتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ انسان رزق کروانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے انکار نہیں کرتا یہ جو ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کو پہلی بار دیکھنے سے تو آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ سائنس کا کوئی شاکار ہے جس میں ایک ریبورٹ جو کہ کبھی کار بن جاتا ہے اور کبھی واپس ریبورٹ مگر نہیں جناب یہ سائنس کا نہیں بلکہ بھوک کا کرشمہ ہے یہ ایک ریبورٹیک کوسٹیوم ہے جس کو ایک انسان نے پہنا ہوا ہے یہ انسان لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور اپنی فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے سارا سارا دن اس کوسٹیوم کے اندر رہتا ہے اور انتہائی مہارت سے کبھی یہ کار بن جاتا ہے تو کبھی ایک ریبورٹ اور لوگ اس کے ارتکر جمع ہو کر خوب تالیاں بھی بجاتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیہ ویلیٹی بھی سب ویب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا